دیکھ کے ہمیں تھمکی دی گئی ہے میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس یہ خط ہے یہ ثبوت ہے تھمکیاں میں اس خط کا ہوگا خلاصہ مراسلے کے جائزے کے لیے قومی سلامتی کمیڈی کا اجلاس شرکہ کو خط پر بریفیں گے اجلاس میں آرمی چیف سمیت تینوں مسلحات کے سربراہن بی جی آئی ایس آئے وفاقی مزرع سمیت دیگر آلہ حکام شریک آدم اعتماد اور بیرونی افتازش سے مطالق رفت کو سپیکر رسد کیسر نے پارلیمانی کمیٹی درائے قومی سلامتی کا اجلاس بھی طلب کر لیا کمیٹی کا اجلاس شامک شہ بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا کمیٹی اجلاس میں خطیا مراسلے پر بریفنگ دی جائے گی کمیٹی مہمبران کے علاوہ تمام پارلیمانی لیڈرز بھی اجلاس میں مدود آدم اعتماد کے بارے میں دھمکیاں میں اس خط میں صداقت نہیں محکمہ خارجہ کا پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بیان برطانوی اخبار کی جانب سے دھمکیاں میں اس خط سے مطالق امریکی محکمہ خارجہ کو سوال بھیجا گیا تھا جواب میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں مزیراعظم کے خلاف آدم اعتماد کے ووٹ کی قراردات پیش کرنے کی اجازت دی جاتی برطانوی امریکی محکمہ خارجہ احس کا آخاز کریں گے رئیس الوزراء پارلیمان میں قریب ہو چکے کفتان کے ارکان کی تعداد ایک سو چونسچ نسبت طلاف کے پاس ایک سو ستتر ووٹ بظاہر حکومت اکثریت ہو چکی اپوزیشن اپنے نمبرز پورے نہیں کر سکے گی جیت امران خان کی ہی ہوگی سینٹر فیصل جاوید کا دعویٰ میڈیا سے گفتگو میں بولے جیسے ہی ووٹنگ ہوگی اپوزیشن اپنی اکثریت پھو بیٹھے گی مراسلے میں امران خان کو ہٹانے کا ذکر ہے لیکن کفتان اپوزیشن کو شکستیں فاٹ دیں گے وزیرعظم امران خان آخری اوور کی آخری گیم تک لڑیں گے ایک دو دن بہت اہم ہے آج امران خان قوم سے خطاب بھی کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو فواد چوہدی نے چوئیچ میں بتایا وزیرعظم کا قوم سے خطاب رات میں ہوگا پی ٹی آئی کے ایک اور ام این اے باغی ہو گئے رکن قومی اسیمبلی موبین آلم کا اپوزیشن کی امائیت کا اعلان پی ٹی آئی کے منعرف ارکان کی تعداد 23 تک جا پہنچی وزیشتہ روز سندھ ہاؤس میں اپوزیشن کا اجلاس ہوا تھا جس میں آمر لیاقت بھی موجود تھے اجلاس میں قومی اسیمبلی کے ایک سو نینیانوے ارکین نے شرکت کی تھی ادام اعتماد کا بونٹ ڈالنے کے لیے نازم جوکیوں قتل کے اس کے ملزم جام عبدالکریم دوبائی سے کراچی پہنچ گئے پہلے حفاظتی زمانت لے رکھتی کی اب سندھ ہائی کورٹ سے گیارہ اپریل تک کے لیے زمانت قبل از گرفتاری بھی حاصل کر لی سینٹر جیل میں قید ایم این اے علی وزیر کو بھی اسلامباد روانہ کر دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ مجھ پر اعتماد کیا مشکل صورتحال میں استیفہ پیش کر کے حق ادا کیا اکمی فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے مائنس بزدار کی باتیں کرنے والے سب دوست ہیں ان کی گاڑیوں پر لگے جھنڈے میرے دستخت سے لگے چاہتا تو دستخت سے انہیں نکال بھی سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا موجودہ صورتحال میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا پنجاب میں فورڈ بلوک بن پائے گا یا نہیں حکومتی جماعت کے ناراض گروپس نے آپس میں سر جوہلیے علیم خان جاہنگیر ترین اور چھینہ گروپ کا مشتر کا اشراس پنجاب میں کس کا ساتھ دینا ہے مشاورت جاری تمام گروپس کا آپس میں مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق پنجاب میں حکومت سازی کے لیے پروی زلاحی سرگر ہم خیال اور نون لیگ کے منعرف ارکان سے رابطے ناراض عرقین کو منانے کے لیے کمیٹیاں بھی بنا دیں پروی زلاحی چھینہ گروپ کو منانے موڈل ٹاؤن بھی پہنچ گئے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان میں تحریک عدم اعتماد پر معیشت کو متوقع نقصان اور خدشاق کا اظہار کر دیا کہا اس اقدام سے پولیسی کے تسلسل میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے آئی ایف سمیت بیرونی فانینسنگ محفوظ بنانے میں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی اندخابات کا دوسرا مرالہ ڈھارا ازلام پولنگ ایبٹ آبات میں الیکشن خونی تصادم میں بدل گیا باق درہ پولنگ اسٹیشن پر سیاسی جماعتوں میں تصادم پولنگ اسٹیشن کے باہر فائرنگ سے ایک شخص جاندھاک پانچ زخمی ہو گئے ادھر شمالی وزیرستان کے علاقے شیوہ میں جاری پولنگ ایجنٹ کے معاملے پر سیاسی کارکنان لڑ پڑے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر نظر رکھنے والا ادارہ کل سے بند ہو جائے گا انسی او سی کا آج آخری دن ذمہ داری اب وزارتے صحت کے پاس ہوگی اسد عمر کہتے ہیں کرونا آج کم ترین جبکہ ویکسینیشن بلند ترین سطح پر ہے وزیر آزم کی انسی او سی ٹیم کو مبارک بات ٹویٹ کیا انسی او سی نے قومی سطح پر پیشاورانہ قیادت کی کرونا سے نمٹنے کے لیے ہماری کوششوں کو عالمی داروں نے تسلیم کیا چین میں افغان ہمسائے ممالک کا تیسرا اجلاس اختتام وزیر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وطن واپس روانہ وزیر خارجہ کا قومی اسیملی اجلاس میں شرکت کا امکان ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی انٹر بینک میں ڈالر مزید شیاسی پیسے مہنگا انٹر بینک میں پہلی بار قیمت ایک سو تیراسی روپے سے بھی تجاوز کر گئی لین دن ایک سو تیراسی روپے پچاس پیسے کی بلند ترین سطح پر جاری نیپرا نے کراچی کے عوام پر بجلی گرا دی فین یونٹ بجلی تین روپے سب تائیس پیسے مہنگی اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق اپریل کے بلوں پر ہوگا سارفین پر تین ارب اٹھ آون کروڑ روپے کا اضافی بوچ پڑے گا بھارتی پوجی ٹرک نے مقبوضہ کشمیر میں دو نوجوانوں کو کچل ڈالا ٹرک گرائیور نے زلہ بارہ مولا میں جان بوچ کر موٹر سائیکل کو تکر ماری واقعے میں ایک شخص شدید زخمی حالت تشریشناک گزرشتہ روز کابس پوچ نے سیچ آپریشن کی آرڈ میں دو کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا روس کا یکرینی شہر ماریو پول سے شہریوں کے انقلال کے لیے آج جنگ بندی کا اعلان ماریو پول پر روسی گولہ باری سے کئی امارتیں تباہ ہو چکی اب تک چہلیس لاکھ لوگوں کا انقلال ہو چکا یکرینی صدر کہتے ہیں روسی اعلان پر بھروسہ نہیں ہے روسی افواج دون باز پر حملے کے لیے دوبارہ منظم ہو رہی ہیں امریکہ سے مزید مدد کا مطالبہ روس اور یکرین کے درمیان ورچول مذاکرات کل سے دوبارہ شروع ہوں گے روسی صدر پیوٹن کو ان کے مشیروں کی طرف سے غلط معلومات دی جا رہی ہیں پینچاگون کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں ہمارے پاس معلومات ہیں کہ روسی بزار کے دفاع نے اپنے صدر کو ہر حوالے سے مکمل آگاہ نہیں کیا پیوٹن اور ان کے فوجی افسران کے درمیان مسلسل تناؤں پہ